والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہی وصحبی اجمائین لا تکلفنی فینی فلفنا قلت افہامی فلا احسیتنا یہ دیکھو ایک دو عربی کے اشاعر ہیں اور ان کی جو سیٹنگ یہ کتنی شاندار ہے ایسے روان قسم کے شعر ہیں بلکل پڑھنے میں بھی جو ہے ایک فساحت کا احساس ہوتا ہے اور زبان پہ ایسے ہیں جیسے کوئی چیز تہرتی چلی جا رہی ہے لا تکلفنی فینی فلفنا اور دوسرا ہے تو کہیں کہیں ایسے عربی میں بھی اشاعر آ جائیں گے اب یہاں پر جو فرمایا اس سے پہلے جو اپنے مرشد کے حوالے سے کچھ فرمانے لگے تھے اور مرشد کا خیال آ گیا تھا حضرت شمس تفریز رامت اللہ لے گا تو پھر اُس حوالے سے ایک روح میں بیچے نہیں ہو گئی نا پیدا اور اندر ایک ذوق و شوق بھر گیا کہ بھئی اُن کے احسانات جو ہیں وہ یاد آ گئے اب اور اُن کا انعام جو میرے اوپر ہے تو اُس کا ایک شکرانے کا جذبہ اُس حوالے سے تو اُس جذبے نے ان کو ایسا سرشار کیا کہ پھر ساری توجہ اس طرح مڑ گئی کہ اُن کا اس حوالے سے ایک ذکر ہو کہ کیسا انعام مجھ پر ہوا ہے اور کیا مجھے بنا دیا تو اب اُس ہی طرف ہیں بھی اور روح اندر سے بے چین ہے وہ کہہ رہی ہے کہ اب اُس کا ذکر کرو بس اپنے مرشد کو یاد کرو اور اُن کے اُس اِنعام و احسان کا تذکرہ کرو اچھا وہ اُنعام و احسان جو ہے نا وہ ظاہر ہے کیا ہے وہ وہ دنیا کی دولت و حشمت نہیں ہے وہ ہے وَاطُ الْوُجُود وہ جو وَاطُ الْوُجُود کی جو نعمت نصیب ہوئی ہے نا جو کہ ایک بڑا عالا عرفہ مقام ہے اس پر آستیف کا وہ ایک بہت بڑی منزل ہے تو اُس کا ذکر جو ہے وہ کرنا چاہیں گے پھر تو پہلے تو ظاہر سے ایسی بات ہے کہ یہ ایک بڑی مشکل بات ہے اور اس کو سمجھانا یہ بھی بہت مشکل کام ہے تو اور پھر بہت سے اندیشے خیالات کیونکہ ایسا لطیف اور باریک مضمون ہو اور پھر اُس پہ اظہار خیال ہو تو بہت ساری پیچیدگیاں انسان محسوس کرتا ہے اب اس طرح کہہ رہے ہیں لَا تُقَلِّفْنِ فَإِنِّ فِلْفَنَا مجھے مجبور مت کرو لَا تُقَلِّفْ قَلَّفْا يُقَلِّفْا تَقْلِفْا مجبور کرنا کسی کو مشکت میں ڈالنا کسی سے کوئی کام اس طرح لینا کہ جو اس کو مشکت میں ڈال دے جو اس کے لیے بھاری ہو مشکل ہو تو اس کو کہتے ہیں تکلیف لَا تُقَلِّفْنِ فَإِنِّ فِلْفَنَا کیونکہ میں تو فنہ کی حالت میں ہوں میری حالت یہ ہے کہ میں فنہ کے اندر داخل ہوں اور فنہ سے مراد یہاں پر فنہ کی تو کئی معنی ہے اور اہلِ تصوف کی یہاں فنہ کے بہت مراتب ہیں فنہ ہے فنہ الفنہ فنہِ مصطلح فنہ الفنہ یہ فنہ کی کئی درجیں ہیں لیکن یہاں فنہ سے مراد ہے بے خودی ایکسٹیسی ہے جو پیچھے آئے تھے بے خودی کی ایک کیفیت تو ایک جب آدمی اپنے اس میں نہیں رہتا جیسے عام کانشیس ہو کر کے چلتا ہے اس سے ہٹ کر جب ایک لذت میں گم ہوتا ہے تو وہ بے خودی ہوتا ہے اپنے عام کانشیس میں رہنا یہ تو سب کی حالت ہے لیکن جب کوئی لذت انسان کو گھیل لے تو پھر وہ ایک قسم کا عجیب سرور ہوتا ہے اور اس کے اندر آدمی گم ہو جاتا ہے تو اس کو بے خودی کہتے ہیں ایکسٹیسی ہوتی ہے وہ اور اس کی لذت کے لحاظ سے اس کو سویٹ ایکسٹیسی کہتے ہیں میر کا ایک شیر ہے نا بے خودی کہاں لے گئی ہم کو دیر سے انتظار ہے اپنا بے خودی کہاں لے گئی ہم کو دیر سے انتظار ہے اپنا اب اتنی بڑھ گئی ہے بے خودی کہ ہمیں اپنے انتظار ہو گیا ہم اپنے آپ سے ہی دور چلے گئے بے خود ہی ہمیں کہیں لے گئی تو کھو گیا انسان تو ایک گناہ بے خود ہی مجھے دن رات چاہیے غالب کا بھی شہر ہے ایک گناہ بے خود ہی مجھے دن رات چاہیے تو بھئی یہ بے خود ہونے کا بھی ایک مزہ ہے نا یہ وہ وقت ہوتا ہے جناب جس میں انسان لائٹ ہو جاتا ہے سارے اس کے کلفتیں اس کے بوجھ اس کے تمام تھکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں اور غیر شرعی ماحول میں اس کو نشہ کہتے ہیں غیر شرعی ماحول کی جو بے خودی ہے وہ نشہ کہلاتی ہے اور نشہ کرنے والے لوگ بھی اپنے آپ کو ہلکہ کرنے کے لیے اور دنیا بھر کے بوجھ اتار پھینگنے کے لیے اس ایکسٹیسی میں جاتے ہیں گو کہ وہ ذرائع ناجائز ہیں یہ غالب نے ذراسل اسی کے لیے یہ شیر کہا ہے کہ بیسے غرض نشات کس روسیا کو ہے ایک بے خودی دندات مجھے ایک گونہ بے خودی مجھے دندات چاہیے تو یہ اسی نشہ کی طرف اشارہ ہے لیکن دوسرا بھی نشہ ہے جو شرعی ہے اب وہ ذرا مشکل سے ملتا ہے یہ تو جا کے خریدہ اور کر لیا اور اس کے نتائج بھی خطرناک ہوئے دنیا میں بھی اور آخرت میں اور وہ جو نشہ ہے شرعی نشہ اور بے خودی والا نشہ جو شرعی ہوتا ہے اس کی تو بات ہی ہو رہے پھر وہ تو یہاں ملے گا آپ کو یہ فنا کے لفظ میں یہ وہ اسی طرف اشارہ ہے کہ بھئے ہم تو ایک بے خودی میں پڑے ہیں اس حالت میں آپ ہمیں مکلف کر رہے ہیں ایسی بات کا اور وہ اور پھر دوسرا ہمارے اوپر کیا حال اس وقت تاریہے کلتہ فامی ہمارا تو فام و فراسط ہوش و حواز سب کند ہو گیا ہے وہ بیکار ہو گیا کلت کلت یا کلو تو یہ اس کے معنی ہوتے ہیں کہ اس جیس کا بیکار ہو جائے ناکار ہو جائے جیسے کہتے ہیں کلت سائف جب تلوار میں دندھانے پڑ جائیں تو اس کو کہتے ہیں کلت سائف ہو اس لیے کلل لسان بولتے ہیں جب زبان بند ہو جائے آجز آ جائے جس نے اپنے رب کو پہچان لیا اس کی زبان بند ہو گئی ہے تو ایک چیز جب رک جائے آجز آ جائے اور کند ہو جائے ناکارہ ہو جائے اس کے لیے یہاں پر ہے افہامی ہمارا فہم و فراست ہمارا اکل و شور ہماری سمجھ و دانائی یہ سب بیکار ہو چکا ایسی حالت میں اب ہم اس سنا کا حق کیسے ادا کریں گے فلا اوسی سنا ہم اس سنا کا حق ہی نہیں ادا کر سکتے یعنی جو پوری سنا ہونی چاہیے اور جیسی ہونی چاہیے ویسی ہم نہیں کر پائیں گے تو اس لیے ہمیں تم اس بات کا مکلف نہ کرو ہم ایسی حالت میں ہیں کہ ہم اس مقام پر کھڑے نہیں رہ سکتے ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے اور ہمارا تو اکل و شور اور فہم و فراست بھی سبب بیکار پڑا ہے فلا اوسی سنا یہ فلا اوسی سنا دیکھو حدیث کے الفاظ کے مطابق ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لا اوسی سنا نلائی کا کما اصنعی تعالی نفسی کا اے اللہ میں آپ کی ایسی سنا نہیں کر سکتا جیسی آپ نے خود اپنی کیے یعنی آپ کی شائن شان سنا ایسی تعریف جیسی آپ نے خود فرمائی ہے اور آپ کے حق کے مطابق حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا جان دی دی ہوئی اوسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا تو یہاں بھی اسی انداز سے فرما رہے ہیں فلا اوسی سنا تو میں اس سنا کا حق ادا نہیں کر سکوں گا لا تکلیف نہیں مجھے اس تکلیف میں نہ ڈالو اور قلت افہامی اور میرا جو فہم و شعور ہے اکل و فراست ہے یہ سب اس وقت ناکارہ پڑا ہے